آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بہت ہی گمبیر ہے اور گمبیر اس لیے ہے کہ جب ستہ پکش کے نیتا ہی اپنے ہی راجے میں بینکوں میں ڈکیتی کرنے لگے ہیں تو معاملہ گمبیر ہو جاتا ہے دراصل ایک نیا معاملہ سامنے آئے جس میں دیکھنے کو ملا کہ بیچے پی کے نیتاؤ نے باقاعدہ ایک گینگ بنا کر کے بینک لوٹ لیا اور یہ معاملہ کہیں اور کا نہیں بلکہ اتر پردیش کا ہے اور اتر پردیش میں بھی تاج نگری آگرہ کا معاملہ ہے جہاں پر پندرہ دسمبر کو روحتہ صدر ایک جگہ ہے وہاں پر انڈین اوورسیز بینک میں چھپن دشملہ نو چار لاکھ روپے کی ڈکیتی ہوئی یعنی کہ ستاون لاکھ روپے کی ڈکیتی ہوئی اور ستاون لاکھ روپے کی ڈکیتی سے ہڑ کم مچا تو پولیس باقاعدہ ایکٹی ہوئی اور کرائم برانچ نے اس معاملے میں پانچ لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا چالیس لاکھ روپے ریکور کیے گئے سترہ لاکھ روپے ابھی بھی باقی ہیں چار لوگ ابھی بھی گائب ہیں پولیس کے مطابق پولیس نے جب اس معاملے میں گرفتاری کی پانچ لوگوں کی تو پتا چڑھا ان میں سے ایک بی جے پی کا نیتا ہے جو کی ماسٹر مائنڈ ہے اس پورے کارکرم کا یعنی کہ بینک کی ڈکیتی کے لیے ذمہ دار جو ہے جس نے پورا پلان کیا ہے وہ بی جے پی کا نیتا ہے نام ہے اس کا تھاکرداز بی جے پی کا انو سوچت مورچا کا ادھیقش خود کو اس نے بتایا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھنے لگائے کہ آخر بی جے پی کے نیتا ہی ڈکیتی کیوں کرنے لگے ہیں پولیس نے اس معاملے میں بھی بتایا کہ بی جے پی کے نیتا پر کرز بڑھ گیا تھا اس کرز کو چکانے کے لیے اس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کی اپنے بھائی اپنی پتنی اپنے بھائی کی بیوی اور جو اس کی خود کی سالی ہے وہ اس کے علاوہ بینک کے کرمچاری باقاعدہ ریحلسل کی گئی اس کے لیے اور اس کے بعد بینک میں ڈکیتی کی گئی کل بھی لاکر کے پولیس نے اس معاملے میں اپنی کارروائی کی اور ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یدی ستہ دھاری پارٹی کے نیتا ہی بینک میں ڈکیتی کریں گے تو پھر دیش کیسے چلے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے وہ لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ